موسیقی 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 اس ڈائری میں 5 راجیوں میں اتیق کے پیلے ہزاروں کروز کے کاروبار کی جانکاری موجود ہے ڈائری کے پنوں میں ریئر ایسٹیٹ اور ہوتل کے کاروبار سے جڑے اتیق کے قریبیوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ گجラات راجستان مومبئی مدھیپتش اور دلی میں موجود اتیق کی بے نامی کمپنیوں کا بھی بیورا ڈائیری میں ہے ڈائیری سے کئی اہم جو سراغ ہے وہ ہاتھ لگے ہیں پولیس کو جس میں اتیق کا جو پورا لیکھا جو کھا ہے اتیق کالے سامراج کا تقریبن پانچ راجیوں میں جو پورا اتیق کا کاروبار بھیلا ہوا ہے وہ اس کا کھلاسہ اس ڈائیری سے ہوتا ہے اس کے علاوہ اس گھر سے کچھ نمبر ملے ہیں وہ نمبر وہ ہے جو سفیت پوش لوگوں کے نمبر ہے بہت ممکن ہے کہ ان نمبروں کے جریعے سائستہ کا جو سراغ ہے وہ پولیس کے ہاتھ لگ سکتا ہے ڈائیری کے ساتھ ساتھ پولیس کو اس کے ساتھ ایک دوسرا دستاویز بھی رکھا ہوا ملا ہے جس پہ اتیق کے مددگاروں کے فون نمبر درز ہیں پولیس سوطروں کے انسار اس ڈائیری اور اس کے ساتھ ملے کاغذ میں اتیق کے کاروباری سمبندیوں کے ساتھ ساتھ قریبیوں کے فون نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں پولیس نے ان نمبر کی پڑتال شروع کر دی ہے پولیس کو آشنکہ ہے کہ شائستہ کی فراری کے دوران یہ ہی لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں دراصل اتیق کے جیل جانے کے بعد اتیق کے پورے کرائم سنڈکیٹ کو شائستہ پروین ہی آپریٹ کر رہی تھی اتیق کے کالے کاروبار سے آنے والی پوری رکم شائستہ تک پہنچ رہی تھی اور وہ ہی پوری سمپتھی کی حفاظت کر رہی تھی لیکن جب امیش وال ہتیاکان میں ساجش کی سوئی اس کی طرف گھومی تو وہ پوری طرح سے انڈرگراؤنڈ ہو گئی اتنے بڑے گینگ کے پریویش میں جو رہتا ہے اس پر گینگ کی اتھوا اپرادی کاریوں کی چھایا آئی جاتی ہے اور شائستہ جس طرح سے اس پورے کانسپیریسی میں سامل رہی ہے جو انڈویسٹگیشن میں جو باتیں آئیں اس سے تو بالکل کلیر ہے کہ یہ گینگ کے کاریوں میں سامل رہی ہیں پرحال شائستہ فرار ہے اور اس تک پہنچنے کی پولیس کی پوری کوشش ابھی تک تو ناکام ثابت ہوئی ہے لیکن اس کے پتا کے گھر سے ملی اس ڈائری سے نہ کیول اتیق کی چھپی سمپتیوں کے بارے میں پتا چلے گا بلکہ اس کے قریبیوں اور مددگاروں کی بھی پہچاند ہو سکے گی پریاغ راج سے اربند اوجہ کے ساتھ بیورو ریپورٹ گوڈ ڈیس ٹوڈے پچاس ہزار کا انام گھوشت ہونے کے بعد بھی اتیق کی پتنی شائستہ پروین کے بارے میں پولیس کو کوئی سراغ نہیں مل رہا شائستہ کی تلاش میں پولیس جگہ جگہ چھاپے ماری کر رہی ہے لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ اب تک کھالی ہیں لہٰذا اب پولیس نے شائستہ تک مہنچنے کے لیے ایک نئی ترکیب بنائی ہے پولیس نے اب شائستہ کی مدد کرنے والوں کی لسط تیار کرنا شروع کر دیا تو ہمارا دوسرا سوال اسی سے جڑا ہے دوسرا سوال ہے کہ شائستہ پر کیسے کس رہا ہے پولیس کا شکنجہ شائستہ پر کیسے کس رہا ہے یہ شکنجہ آپ کو بتا دی وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ پولیس شائستہ کے مددگاروں کے مادھیم سے اس تک پہنچنے کی تیاری کر رہی ہے ایسے میں پولیس اس کی قریبیوں پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کی نگرانی کر رہی ہے جس پر شائستہ کو مدد کرنے کا شک ہے یہ ہے پریاغ راج شہر کا بہر علاقہ ہٹوہ ہٹوہ اندینوں ہوت جگہ بنی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پریاغ راج پولیس لگاتار دبش دے رہی ہے دراصل پریاغ راج پولیس کو لگ رہا ہے کہ یہاں اتیک احمد کی فرار پتنی شائستہ نے شرن لی ہوئی ہے اس لئے پولیس نے منگلوار کو یہاں شائستہ کی تلاش میں دلبل کے ساتھ چھاپے ماری کی تھی حالانکہ اس چھاپے ماری میں انہیں مایوسی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں لگا اتیک احمد اور اچھرف کی موت ہو چکی ہے اور اب ہر کسی کی زمان پر ایک کی سوال ہے کیا کھر شائستہ احمد کہاں چھپی ہے اس کی پرتال کرنے آج تک آپ پہنچا ہے گراؤنڈ زیرو پر پریاغ راج کوشامبی کے بورڈر پر یعنی کی ہٹوہ گاؤں جس کو لے کر لگاتار چرچہ ہے کہ شائستہ یہاں چھپی ہو سکتی اس کا مہتو یہ ہے اشرف کی پتنی جینب فاطمہ اور اشرف کا یہ سسرال ہے اور یہاں چانتز ہیں کہ شائستہ آئیشہ نوری اتیک کی بہن اور جینب فاطمہ کے ساتھ چھپی ہو سکتی ہے یہ ہٹوہ گاؤں ہے یہ پریاغ راج جو شہر ہے وہاں سے لگ بک 16-17 کلومیٹر دور ہے اور یہیں پر پولیس نے دو دن پہلے دھرپکڑ کی تھی ہٹوہ میں اتیک کے بھائی اشرف کی سسرال ہے لہٰذا شائستہ کے لیے یہ جگہ پولیس کو چکمہ دینے کے لیے مفید بھی ہے پولیس سوطروں کے انساء شائستہ اسی علاقے میں اشرف کی پتنی جینب فاطمہ اور اتیک کی بہن آئیشہ نوری کے ساتھ چھپی ہے لیکن اس علاقے میں جب کوئی اتیک کے پریوار کی مہیلاؤں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے تو کوئی کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہوتا دراصل شائستہ یوپی پولیس کے لیے پہلی بن چکی ہے پولیس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر کار شائستہ پولیس سے کیوں بھاگ رہی ہے کون سا ایسا راز ہے جسے شائستہ چھپانا چاہتی ہے حالانکہ یوپی ایس ٹی ایف کو امیش پال ہتیاکان میں شائستہ کے شامل ہونے کے پکتہ ثبوت ملے ہیں شائستہ پروین اس پرکرن میں ٹوٹل کانسپیریسی میں شامل تھی اور اس کارن سے اس کیس میں ان پر پچاس جار روپے کا انعام ہے ایس ٹی ایف اور جیلا پولیس لگاتار ان کی تلاس کر رہی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جلد ہی انہیں گرفتاری کرنے میں سفلتہ پرابت ہوگی فراری کے دوران اتیق کے قریبی اور اس کے نیٹورک کے لوگ شائستہ کی مدد کر رہی ہیں پولیس ہوتروں کا کہنا ہے کہ اشرف سے جیل میں ملنے گئے تین شیوٹرز بھی بلحال شائستہ کی مددگار بنے ہوئے ہیں بڑے مافیا گینگ ہیں ان کے پاس فائر پار ریسورسز اور اوہر گراؤنڈ اور انڈر گراؤنڈ سپورٹرز کی کوئی کمی نہیں ہوتی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن سے ان کا لیندین ہوتا ہے جن کے ساتھ ان کا بیابارک سمبند ہوتا ہے اتوائی ان کے پورے نیٹورک میں شامل ہوتے ہیں اور اس پرکار کے لوگ پورے دیش میں اور سمہتو بھی دیشوں میں بھی پھیلے ہوئے ہیں تو اس پرکار کے گینگ سے جو ایسوسییٹڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں پولیس سے کیسے فرار ہونا ہے یا پولیس کی گرفت سے کیسے بچنا ہے اس کے بارے میں جانکاری کافی پرابت ہو گئی ہوتا ہے پولیس اب شائستہ تک پہنچنے کے لیے شائستہ کے مددگاروں کی لسٹ تیار کر رہی ہے پولیس سوطروں کے نسحار شائستہ کی مددگاروں میں چھے بکیل بھی شامل ہے اس کے علاوہ پولیس نے 20 دوسرے لوگوں کی لسٹ بھی تیار کی ہے جس نے فراری کے دوران شائستہ کو شرن دی اور اس کی پیسوں سے مدد کی اب پولیس کو بھروسہ ہے کہ مددگاروں پر شکنجہ کسنے سے شائستہ کا عطا پتہ ضرور سامنے آئے گا پولیس کے علاوہ دوسری جانچ ایجنسیوں نے بھی شائستہ پر شکنجہ کسنہ شروع کر دیا ہے ایڈی نے بھی اتیک کی بیگم کے خلاف ایکشن شروع کر دیا ہے ایڈی نے اتیک اور شائستہ سے جڑے دس بینگ اکاؤنس کو سیز کر دیا جبکہ پچاس انکھاتوں پر ان کی نظر بنی ہوئی ہے جس کے علاوہ اتیک اور شائستہ کی سمپتیوں کے دستاویزوں کی بھی جانچ ایجنسی کھنگال نے مجھوٹی ہے امیش پال ہتیاکانڈ میں شائستہ کی بھومکہ کتنی اہم تھی اس کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پولیس نے اس کے بارے میں جانکاری دینے والوں کی انعام راشی پتیس ہزار سے بیس ہزار کر دی ہے اور اب جلد ہی اسے ایک لاکھ کرنے والی ہے پریات راج سے سمرت شیرواستہ اور لکھنوں سے کمار ابھیشیک کے ساتھ بیورو ریپورٹ گود ڈس ٹوڈے امیش پال کے ہتیا کو انجام دینے کے لیے پیشیور طریقہ اپنا آیا گیا تھا سب ہی شوٹرز کو ہتیا کے بعد فرار ہونے اور فراری کے دوران پولس کو دھوکا دینے کے لیے خاص نردیش دیے گئے تھے یہاں تک کی واردات سے پہلے پولس والوں کو شوٹرز کے ارادوں کی بھنک نہ لگے اس کے لیے واردات کے لیے کوڈ ورڈ تک کا استعمال کیا گیا تھا تو ایسے میں ہمارا اگلا اور تیسرا سوال اسی سے جڑا ہے ہمارا سوال ہے کہ امیش پال کی ہتیا میں استعمال کوڈ ورڈ کا رہش سے کیا ہے دراصل واردات کے کوڈ ورڈ کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں ہمارا سوال داتا آشی شریفاسط دیکھی کیا کہہ رہے ہیں وہ امیش پال ہتیا کانڈ کس قدر سے ساحستہ پربین نے ساجش رسی تھی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے اس پورے آپریشن کا نام آپریشن جانو رکھا تھا اور اسی کوڈ ورڈ سے باتچی تاپس میں کی جا رہی تھی یہی نہیں امیش پال ہتیا کانڈ کے ٹھیک ایک دن پہلے پارٹی بھی کی گئی اور اس پارٹی میں سبھی شوٹر شامل رہے جس میں آسد بھی موجود تھا گلام بھی موجود تھا اور اس کے علاوہ آنے شوٹر بھی موجود تھے اس کی پوری جانکاری اتیک احمد اور اشرف کو بھی دی گئی تھی تو ایسے میں صاف ہے کہ کس طریقے سے آپریشن جانو کے چلتے ایک پارٹی کا بھی آیوجن کیا اور اس کی پوری ستردھار ساحستہ پروین تھی مافیا اتیک احمد کا پورا پریوار ہی گیر کانونی دھندوں میں لپ تھا جس کی وجہ سے اتیک اور اس کے بھائی اشرف کے علاوہ اس کے بڑے دو بیٹے علی اور عمر بھی جیل میں بند ہیں لیکن جیل میں بند ہونے کے بعد بھی انہوں نے جرم کے دنیا سے توبہ نہیں کیا بلکہ جیل سے ہی اپنے سامراج کو چلانے لگے ہمارا چوتھا سوال اسی سے جڑا تھا ہمارا اگلے سوال ہے کہ اتیک کے بیٹوں پر کیوں درج ہوا نیا ماملہ ایک بیلڈر سے رنگداری مانگنے کے بعد درسل علی اور عمر پر ایک اور ایف آی آر درج ہو چکی ہے زیادہ جانکاری دے رہے ہیں ہمارے سمدھا تھا آشی شریفاستر بیاغ راچ میں محمد مسلم جو پہلے اتیک احمد کے ساتھ کام کرتا تھا اس نے ایک ایف آی آر درج کرائی ہے جس میں علی اور عمر یعنی اتیک کے جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ چھے لوگوں کو دامجد کیا گیا ہے اور جو ماملہ لکھا گیا ہے وہ رنگداری کا لکھا گیا ہے مارکیٹ کا لکھا گیا ہے چیزی کا لکھا گیا ہے کیونکہ اروپ صاف ہے کہ جب اس سے اتیک احمد نے پہلے جمین کی مانگ کی تھی جمین جب نہیں دی اس کے بعد اروپی کو اٹھا کر چکیہ اس سے کاریا لے لے جائے گیا اور وہاں پر مارکیٹ کی گئی اور کئی رہ گئی اس کے ساتھ نبنگئی کی گئی اس کے بعد اب امت مسلم نے پہیاد درج کرائی ہے جس میں لکھنو جیل میں بند عمر اور علی بھی شامل ہے مافیا ڈان اتیک احمد کا تیسرا بیٹا اسد شروع سے ہی خود کو ڈان اور بڑا گینکسٹر مانتا تھا اس لئے اس کی تمام تصویر بھی ایسی ہی سامنے آئی ہے ایک میں تو اس کے گالوں پر ڈان کا لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اسد اپنے پتہ اتیک کے نقشے قدم پر چل رہا تھا اس لئے اس نے اتیک کی ہر وہ چیز اپنائی تھی جس کی بدولت اتیک نے اپنا خوف کا سامنہ جی قائم کیا تھا تو ہمارا اگلا اور پانچوا سوال اسی سے جڑا ہے ہمارا سوال ہے کہ ڈان بننے کے لئے کیا کیا کر رہا تھا اسد کیونکہ وہ ڈان بننا چاہتا تھا تو دراصل ڈان بننے کی سنک میں اسد کیا کر رہا تھا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں ہمارے سماداتا اروند اوچھا کیا جہاں پر اتیک احمد اور اصرف کا گھر تھا اور میں آپ کو تصویر دکھانا چاہتا ہوں اندر یہ جو کار کھڑی ہے لینڈ کروزر جو کار ہے اس کی قیمت تقریباً دو کرن ہے جو سوتر ہے وہ بتاتے ہیں کہ اسی کار سے جو اسد وہ پورے پریاغراج میں گھومتا تھا کالے کارنامے کرتا تھا اور جس طرح کی تصویریں آئیں ہیں اسد کی وہ شروع سے ہی ڈان بننا چاہتا تھا اس کار آپ پر پولیس کی نجر ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ کار کا جو نمبر ہے وہ بھی ایک طرح سے فرجی تھا جس کی تفتیز کی جاری ہے دیکھیں کار اندر کھڑی ہے لینڈ کروزر اور اسی جو کار سے جو اسد ہے وہ پوری طرح سے کالے کارناموں کو انجام دیتا تھا اور آپ کو بتا دوں کہ پولیس جانچ میں آیا ہے کہ جو ڈان جو اپنی ایمیج اسد بنانا چاہتا تھا وہ اسی دو کروڑ کی کار سے گھومتا تھا پریاغرہ شوٹ آؤٹ کے دوران امیش پال پر بموں سے حملہ کرنے والا شخص تھا گڈو مسلم لیکن ہتیا کو سفلتا پوروک انجام دینے کے بعد گڈو اس طرح سے گائب ہو گیا جیسے وہ وہاں کبھی موجود ہی نہیں تھا UPSTF اس کی تلاش میں قریب دو مہینوں سے الگ الگ راجیوں کی خاک چھان رہی ہے لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا ہے اسی لئے ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے تو ہمارا اگلا سوال جو چھٹا سوال ہے کہ لوکیشن کی جانکاری ملنے کے بعد کیوں پکڑ میں نہیں آتا گڈو مسلم یہ ایک بہت بڑا سوال ہے امیش پال ہتیا کان میں خاص انداز میں بم بڑھ ساتا یہ شخص گڈو مسلم ہے جو چوبیس فروری کے دن موقع واردات پر لگتار بمبازی کر رہا تھا امیش پال کی سرکشہ میں لگے ایک گنر کو گڈو مسلم نے ہی بم سے اڑایا تھا امیش پال کی ہتیا کے بعد پچھلے باسٹ دنوں سے گڈو مسلم فرار ہے ان باسٹ دنوں میں گڈو مسلم دیش کے قریب درجن بھر راجیوں میں سفر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتا رہا لیکن پولیس اس تک نہیں پہنچ پائی حالانکہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ گڈو مسلم کے چھپے ہونے کی حبر پولیس اور سٹی ایپ کو تو پتا چلی لیکن جب تک پولیس پہنچتی گڈو ہر بار پولیس کی آنکھوں میں دھول جھوک کر فرار ہو جاتا ہے امیش پال کی ہتیا کے بعد پتا چلا اس کے بعد گڈو مسلم کے جھانسی میں چھپے ہونے کی جانکاری ملی پولیس وہاں پہنچی تو اسد اور غلام ہتے چھڑ دیں لیکن گڈو یہاں سے بھی بھاگنے میں کامیاب رہا ان سب کے بیچ پندرہ اپریل کو جب اتیق کی ہتیا ہوئی تو گڈو مسلم نے کسی کو وارس اپ پر کال کر اتیق اور اشرف کے مالے جانے کی جانکاری لی تھی اس وقت گڈو مسلم کرناٹک میں تھا لیکن پولیس جب تک پہنچی گڈو یہاں سے بھی بھاگ نکلا اس کے بعد بمباز گڈو کے اوڈیشہ میں چھپے ہونے کی خبر ملی اور یہاں بھی وہ پولیس کو چکمہ دینے میں کامیاب رہا لیکن اب گڈو مسلم کے چھتیز گڑ میں چھپے ہونے کی بات سامنے آ رہی ہے پولیس سے کیسے فرار ہونا ہے یا پولیس کی گرفت سے کیسے بچنا ہے اس کے بارے میں جانکاری کافی پرابت ہو گئی ہوتی ہے اور یہی کارن ہوتا ہے کہ یہ پولیس کے لیے گرفتاری میں سردرد ہوتے ہیں لیکن سٹی ایف لگاتار ان کو ٹریک کرنے کوشش کر رہی ہے بہت ساری جانکاری ہاں ملے بھی ہیں اور امید ہے کہ جل سے جل دی رفت اب تک پولیس اور اپرادھی کی اس آنخ مچولی میں گڈو آگے آگے ہے اور پولیس پیچھے پیچھے گڈو جہاں بھی جاتا ہے پولیس پیچھے پیچھے پہنچتی تو ہے لیکن پولیس کو گڈو کی پرچھائی تک ہاتھ نہیں لگتی ہر بار گڈو بھاگ نکلتا ہے لیکن اس بار گڈو مسلم کے چھتیز گڑھ میں چپے ہونے کے پختہ ثبوت ملے ہیں اور گڈو مسلم کی مدد کرنے والے کی بھی پہچان کر لی گئی ہے مدد کرنے والا میٹ کاروباری کوراشی کو ریڈار پر لیا گیا ہے کوراشی کا میٹ کاروبار چھتیز گڑھ سے لے کر اوہیشہ تک پھیلا ہوا ہے پریاغ راج میں مافیاوں کے خلاف بلڈوزر گرج رہا ہے پھر چاہے وہ اتیق کے قریبی ہو یا پھر زمین پر قبضہ کرنے والے بھو مافیا سب پر بلڈوزر ایکشن ہو رہا ہے ایسے میں ہمارا اگلا اور آخری ساتھوہ سوال اسی سے دوڑا ہوا ہے کہ پریاغ راج میں آج پھر کیوں چلا بلڈوزر پریاغ راج میں آپ کو بتا دے کہ آج ریزوان نیوہ کے قبضے والے زمین کو خالی کرایا گیا ہے جس پر زیادہ جانکاری دینے ہیں ہمارے سمالاتا آشی شریفاستب ریزوان نیوہ جو بھو مافیا ہے اس نے یہاں پر قبضہ کر لیا تھا اور یہ کسی زکی کی زمین ہے جس کے بعد آدیش ہوا ہے اور اس قبضے کو ہٹایا جا رہا ہے آپ دیکھیں ابھی یہ بلڈوزر نے ابھی یہاں پر توڑا ہے اس کو اور توڑنے کے بعد لگاتار بلڈوزر کا ایکشن چل رہا ہے اور حالانکہ جب ہم نے اتیق احمد اور اشرف کے بارے بات کرنی چاہیے تو کوئی بھی کچھ بولنے کو تیار نہیں کیونکہ وہ ان کا ماننا ہے کہ ہم ان کے بارے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں لیکن جو ریزوان نیوہ ہے وہ کافی بڑا بھوم آفیا ہے اور اس نے جو ہے اس طریقے کی زمین کو یہاں پر قبضہ کر لیا ہے اور کئی بار دھمکیاں دی گئی ہیں یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم کو یہاں سے گائب کر دیا جائے گا اس طریقے کی باتیں بھی اس نے یہاں کے جو جن کی زمین ہے ان سے کہا ہے اور صاف طور سے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ زمین جو زکی کی ہے زکی چکی کئی بار کوٹ کا دروازہ کھٹ کٹایا اور انہوں نے بات کی کہ ان کی زمین کو چھوڑا جائے لیکن اس کے باوجود بھی نہیں چھوڑا جا رہا تو اسے کے ساتھ سات بجے سات سوال میں میرے یعنی شویط آجہ کے ساتھ پلالت نہ ہی دیش دنیا کی تمام فوسٹک حبروں کے لیے دیکھتے رہیے گوڈ نیوز ٹوڈی